ہمزہ شہباز نے بیرون ملک روانگی سے متعلق ہائی کورڈ کو آگاہ کر دیا ہمزہ شہباز کی تین فروری کو لندن روانگی بارہ فروری کو واپسی ہمزہ شہباز کا وکیل آزم تہرر نے شیڈیور عدلت میں پیش کر دیا جسٹس فروخ ارفان نے ہمزہ شہباز کو بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی پیرگون سکینڈل میں خاجہ برادران کی مشکلات میں اضافہ نیب نے خاجہ برادران کا مزید جسمانی ریمانڈ لینے کا فیصلہ کر لیا نیب خاجہ برادران کے جسمانی ریمانڈ میں پندرہ روز کی توسیق کی استدا کرے گا میڈیکل بورڈ کے نواز شریف کو ہسپتال منتقل کرنے کی سفارش کوٹ لفت جل میں قید نواز شریف آرسے کلب اور دیگر بیماریوں میں مبتلا چھے رکمی میڈیکل بورڈ نے سابق وزیراعظم کے سہت سے مطالق ریپورٹ محکمہ داخلہ کو بھیجوا دی فیزیو تھیرپی اسوسیشن کے محکمہ سہت کے ساتھ مذاکرات کامیاب فیزیو تھیرپیسٹ نے سیکٹیریٹ چاک میں دھرنا ختم کر دیا محکمہ سہت کی مطالبات کی منظوری کے لیے دو روز کا وقت مانک لیا محکمہ سوئیسٹ کی ہے موسیقی 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 ڈیپٹی میر میا تاریخ ڈیپٹی کمیشنر سالح صحیب نے بھی سالگیرہ کا کیک کاٹا لہور نیوز کو مبارک بار لہور نیوز اہم ایشو کی نشاندی کے ساتھ ساتھ رہنمائی بھی کرتا ہے ڈیپٹی کمیشنر مارل ٹاؤن سینٹرل پارک میں لہور نیوز کی سالگیرہ پر کیک کاٹنے کی تقریب مارل ٹاؤن سوسائیٹی کے صدر سہبزادہ سیفر رحمان کی خصوص شرکت بولے لہور نیوز نے دو سال کے کم عرصے میں صحافت کے میدان میں بہت نام بنا لیا ہمیشہ عوام کے مسائل اوجاگر کیے مظلوموں کی آواز بنا لہور نیوز کے دوسری سالگیرہ پر پورے لہوریوں کو اور لہور نیوز کے جتنے بھی نمائندگان ہیں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں دوسرا جو لہور نیوز ہے لہور نیوز کے تفسد سے پورے لہور کی جو مسائل ہیں اوجاگر ہوئے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے آفس میں بھی لہور نیوز کی سالگیرہ کا کےک کٹا گیا احمد اویس رزا کی مبارک بات نیک کمنناو کا اظہار کیا گیا لہور نیوز کی کارکردگی ہر اتبار سے شاندار ہے مسائل کی بھرپور نشاندھی کی ایڈوکیٹ جنرل پنجاب لاہور نیوز کو دوسری سالگیرہ پہ مبارک بات پیش کرتا ہوں میاں آمر محمود صاحب اور لاہور نیوز کی پوری ٹیم جو ہے مبارک کی بھی مستق ہے میں تو ایسے لاہور نیوز سے بہت خوش ہوں کیونکہ میرا خیال ہے ایک بڑا امپارشل اور ایک بڑا بیلنس نکتہ نظر دکھاتے ہیں اور اسی طرح دکھاتے رہیں اور میں آپ کو مبارک بات پیش کرتی ہوں کہ آپ کو دوسری سالگیرہ مبارک ہو لاہور نیوز کی سالگیرہ پہ میں لاہور نیوز کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اکثر لاہور نیوز پہ میں لوگوں کے مسائل کو دیکھتا ہوں اور اس کو حل کرنے کوش کرتا ہوں گورنے پنجاب کے لاہور نیوز کی پوری ٹیم کو سالگیرہ پر مبارک بات اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباس بھی لاہور نیوز کی آرہ کارکرتگی کے مہر طرف نکلے مبارک بات دی حمزہ شہباز کہتے ہیں کہ لاہور نیوز نے لوگوں کے مسائل کو اجاگر کیا لاہور نیوز کو دیکھ کر مسائل حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں ڈاکٹر یاسمن راشق نے کہا لاہور نیوز نے ہمیشہ مصبت ریپورٹنگ کی سانہ ساہیوال کی تحقیقات کے لیے جوریشل کمیشن کا مطالبہ مقتول خلیل کے بھائی جلیل کی درخواست ہائی کورٹ میں سامات کے لیے مکرر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ پر مشتمل دو رکنی خصوصی بینچ چار فروری کو سامات کرے گا اب غیر قانونی ایمارتوں کی نشاندہی موٹر سائیکل سکارٹ بھی کرے گا لڈی اے نے پہلا بیلڈنگ کنٹرول ویجلنس سکارٹ تشکیل دے دیا سپیشل فورس کو غیر قانونی تعمیرات کی نشاندہی کا ٹاسک سوپا گیا شفیق آباد مین پارک میس سلوکر کلب میں ہنگام آرائی ہوای فائرنگ علاقہ گولیوں کی تھرطرہت سے گونج اٹھا علاقے میں خوف و حراس پولیس خاموش تماشائی سی سی ٹی وی پوٹیج لاہور نیوز پر رہزنی اور موٹر سائیکل چوری کی وارداتیں ٹاپ ٹین دکیت پولیس کے لیے درد سر شہری آئی روز لٹنے لگے دکیتیوں میں کہانا کہ شہباس احمد 167 مقدمات کے ساتھ سرے فہرست ہیں پولیس بے بستی کی تصفیر ہسپتالوں میں مریضوں کو بہترین طبی سہولتوں کی فراہمی صوبائی وزیر سہت یاسمین راشد کی زیر صدارت پرائم منسٹر ہیلس پروجیکٹ سے متعلق جلاس آٹھ اجلا میں ہیلتھ منصوبوں کی تکمیل پر پیشرفت کا جائزہ اتحاد امت وقت کا اہم تک آتا ہے پنجاب حکومت فرقاواریت کی خاتمے کے لیے کوشہ ہے صوبائی وزیر اوقاف پیر سید سید الحسن شہ سے کل کل مستالک علماء بورٹ کے سبرہ کی وفد کے ہمراہ ملاقات مولانا آسن مقدم کی بھرپورتاون کی احکین دہانی